میں کہتا ہوں کہ اگر تبتہ ہوا رات کو آپ کو نظر نہ آئے تو پھر کہنا یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے محبت کا رات کو سونے سے پہلے یاد رکھیے گا جب سونا ہو تو باوضو ہی سویں باوضو ہی سویں اور باوضو ہی اس دعا کو آپ پڑھیں اگرچہ لیٹ کر پڑھ لیں بسرے کے اندر داخل ہو کر پڑھنی تو پانچ مرتبہ کوئی اور ست یاد ہے ہاں اول آخر درود پاک پڑھیں نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں مشورہ دوں گا کہ درود پاک لازمی پڑھیں لازمی درود پاک پڑھیں کہ درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے اور صرف پانچ مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی اللہ آخرتی حسنتوں وکینا عذاب النار یہ پڑھ کر آخیر پہ صرف یہی لفظ پڑھنے تین مرتبہ یا قادی الحاجات یا قادی الحاجات یا قادی الحاجات یعنی وہ دعا پانچ مرتبہ پڑھ کر پھر یہ تین مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں یا قادی الحاجات یا قادی الحاجات اس کا تصور کر کے پڑھ کر پھر آپ سکون سے سو جائیں آپ سکون سے سویں گے جس کے لئے پڑھا ہے وہ نہیں سو سکے گا آپ کے بنا انشاءاللہ دعا یہ ہماری گرنٹی ہے مولا کریم دین مطین کی سمجھتا